آج میں آپ سے بہت ہی مزیدہ سی ریسیپی شیئر کر رہا ہوں تمہاٹر کی بنوی مزیدہ سی سوس اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیے آج کی ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیرے سوگے میں ہوں شیف رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آرم کی چند آج ہم بنائیں جا رہے ہیں تمہاٹر کی بنی مزیدہ سی سوس جسی آپ کوڑوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں سموسوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدہ بنتی ہے تمہاٹر کیچپ سے بھی زیادہ مزیدہ یہ کیسے بنتی ہے ان میں کن کی چیزوں ضرورت ہے آج میں آپ کو مکمل قائد کروں گا اسے آپ ایک مانت کے لیسٹ اور کر سکتے ہیں چلیے ہم چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف تمہاٹر سوس ہماری کیسے بنتی ہے ان میں کن کی چیزوں ضرورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی وی بس یہ ایک کلو میں نے تمہاٹر لیئے ہیں اسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا یہ ایک کلو تمہاٹر ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے اس کے پہلے کٹنگ کرنی ہے یہ حصہ پہلے ریموو کر لینے اور اس کے چار پیسوں میں ہم نے کٹنگ کر لینا ہے کچھ اس طرح فرنس آپ ویڈیو کو واش تو ضرور کرتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ سبسکرائب کرنا آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے ایک گفت ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور مزیدار سی ریسپی آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں اس طرح چار پیسوں میں اس کی کٹنگ کرنی ہے کچھ اس طرح یہ ٹیماتو کیچپ سے بھی زیادہ مزیدار بنے گی سب پیسیز کی کٹنگ کر کے پھر میں آپ سے ملتا ہوں جی ویورس سب ٹیماتو کو ہم نے اچھی سکی سے کٹنگ کر لی ہے اب اس میں ہم سا سے آٹھ جوے لیسن کے ڈالیں گے یہ میں نے ایک انچ کا ٹکڑا لیا ہے ادھرک کا اب اسے شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک چاہے کے چمچ نمک شامل کریں گے ایک چاہے کے چمچ دڑا میچ ایک چاہے کے چمچ کالی میچ کا پاوڈر ایک چاہے کے چمچ زیرا سابر زیرا ایک چاہے کے چمچ سکر دنیا کا پاوڈر ایک چاہے کے چمچ گرم مسالے کا پاوڈر ایک چاہے کے چمچ لال میچ کا پاوڈر یہ چھے سے سات پیسز لیے میں نے ہری میچ کے اب اسے شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک چائے کے چمچ اوریگنو ڈالیں گے جسے بیارہ بھی کہتے ہیں اسے بہت ہی مزدار فلیور آئے گا بہت ہی اچھی خوش بھی آئے گی اس میں سے اب اس میں ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے سرکہ سرکے سے کیا ہوگا یہ خراب نہیں ہوگی ایک مانت کے لیے آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اب اس میں ہم تین گلاس پانی شامل کریں گے اور ٹیماتروں کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دو گلاس ہو چکے ہیں یہ تین گلاس ہو چکے ہیں اب اسے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے چولے بے سب چیزیں سے شامل ہو چکی ہیں اب اسے ہم کوک کرتے ہیں جی ویورس اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے بے چولے کی آنچ میڈیم ٹھو لو ہونی چاہیے اب اسے ہم اچھی دیکھ سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزید آس توس کی ریسیبی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور کمنڈ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیبی کیسی لگی؟ اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے وقت تک جب تک ٹماٹنا ہمارے اچھی دیکھ سے گل نہیں جاتے تقریباً اسے آدھا گھنٹہ لگے گا چولے کی آنچ میڈیم ٹھو لو ہونی چاہیے اب آدھے گھنٹے بعد ہم اسے چیک کریں گے جی ویورس آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور پانی بھی ہمارا اچھی دیکھ سے ڈرائی ہو چکا ہے زیادہ پانی ڈرائی نہیں کرنا تقریباً آدھا گلاس پانی جب بچ جائے اسے چولے سے اتار لینا ہے تاکہ یہ آسانی سے گرینڈ ہو جائے اب اس کے تھنڈے ہونے کام ویٹ کریں گے اسے میں چولے سے اتار لیا ہے اب اس کے تھنڈے ہونے کام ویٹ کریں گے میں نے تین گلاس پانی شامل کیا تھا تقریباً یہ آدھا گلاس پانی بچا ہوا ہے زیادہ پانی ڈرائی نہیں کرنا ہے ورنہ یہ گرینڈ نہیں ہوگا سی دیکھ سے اب اسے ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اب اسے ہم جگ میں شامل کریں گے اب اس میں ہم دو سو گرام ٹوماٹو کیچپ شامل کریں گے ٹوماٹو کیچپ کو اس بھی برینڈ کے لیے لیں ٹوماٹو کیچپ شامل کر کے اسے میں اچھے دیکھ سے گرینڈ کروں گا پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ کتنی مزدار سوس بننی ہے جی وی بس اسے میں نے اچھے دیکھ سے گرینڈ کر لی ہے یہ دیکھیں کتنی مزدار سوس بننی ہے یہ کتنی ٹھیک سوس بننی ہے اسے آپ پاکوڑوں کے ساتھ کھائیں سموسوں کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزدار فلیور کی بننی ہے جی وی بس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے کی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایک کرن بیٹر کو ضرور پیس کیجئے گا اس سے ہمیں لیٹس ویڈیو آپ دل پر ملتی رہیں گی اسی طرح مزیدار سوس بناتے رہیے اور مزید سے کھاتے رہیے میرے اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ